گھپت روپ سے کریں یہ گیارہ کام سفلتا آپ کے قدم گھمے گی پہلا اپائے پرتی دن سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے زمین پر اپنا پتایا پیر رکھیں ایسا کرنے سے کام میں کبھی رکاوڈے نہیں آتی دوسرا اپائے ہر سو امبار بھگوان شیف کے سامنے آٹے کا پنچ مکھی دیپک جلائیں ایسا کرنے سے آپ کے ہر کام صد ہوتے ہیں تیسرا اپائے کسی بھی مہتپور کام کے لیے گھر سے نکلتے سمیں تین تلسی کے پتے کھا کر نکلیں اس سے آپ کے کام میں کسی بھی پرکار کی رکاوٹ نہیں آئے گی چوتھا اپائے روج صبح گھر میں پوجہ پاٹھ اور آرتی کرتے سمیں آرتی کے دیپک میں تین لاؤں ڈال کر آرتی کرنے سے سمست بادھاؤں کا ناس ہوتا ہے اور ہر کام میں ویجے پراپت ہوتی ہے چھٹا اپائے کسی بھی مہتپور یا شب کارن کے لیے گھر سے نکلتے سمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہ آئے تو اپنے گھر کے مکھ دوار سے اپنا دائیا پیر پہلے باہر رکھیں ساتھوہ اپائیں اپنے ہاتھوں سے تھاٹے کا پنچ مکھی دیا بنا کر ہنمان مندل لے کر جائیں اور اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر ہنمان جی کے چرنوں میں جلانے سے ہر کام میں آ رہی بادھا دور ہوتی ہے ہٹھوہ اپائے ایک ناریل کے اوپر سندور سے تلک کریں اور اسے ساتھ لے کر اپنے کارے پر جائیں اور جب کارے سفل ہو جائیں تو اس ناریل کو گنیشی کے مندر میں ارپیت کر دیں نوہ اپائے ہر شنیوار کو سندھیا کال کے سمیں پیپل کی جڑ پر ساتھ سرسوں کے تیل کا دیپل جلائیں اور اس کے بعد پیپل کے پیڑ کی ساتھ بار پر اکرما کریں اس اپائے سے کسی بھی کام میں سفل ہوتے ہیں دسویں اپائے ہر سو اموار شیب مندر جا کر شیب جی کو حلدی ملے دوز سے ابشیک کریں اور ان کے سامنے پنچ مکھی دیا کا دیپک جلائیں گیاروہ اپائے پرتی دن صبح اسنان کرنے کے بعد تامبے کے لوٹے میں جل بھر کر تلسی کے پودھے میں ارپیت کریں اور تلسی کے پودھے کی سات بار پرکرما کریں دوستوں اپروکت کسی بھی اپائے کو من اور سردھا سے کرنے پر آپ کو ہر اچھے کار میں سفلتہ ملے گی دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں دکھائی کے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار